السلام علیکم ویلکم بیک پنڈی پیجن کلاپ میں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹھیک تھاگ ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج کا ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کبوتر بازی کا آج صبح سے تقریباً ابھی چار ہونے والے ہیں تو ابھی تک بارش ہے تھوڑی بہت رکی ہے تو چھت پہ آئے ہیں پانی تھوڑا سا خوشک کی ہے چھت کا الحمدللہ ویسے پانی تو کھڑا نہیں ہوتا میری چھت پہ لیکن ابھی میں آپ کو کبوتر بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے کبوتر ساری ایکٹیف ہیں لیکن موسم چینج ہو رہا ہے تو اب آپ کو بتا ہے کہ موسم چینج ہو تو پھر ساتھ میں تبدیلی بھی کرنی پرتی ہے کچھ چیزیں چینج کروں گا پانی شانی آپ لوگوں کو وہ چیزیں دکھاتا ہوں باقی آپ لوگوں کو میں اپنے کبوتروں کا شو کرواتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے شوک کریں کبوتروں کا سارے کبوتر ہیلڈی ایکٹیف ہیں اور یہ جگہ بھی صاف کی ہے میں نے باقی وہ جگہ بھی صاف کی ہے چھت بھی ساری صاف ہے الحمدللہ باقی یہ ایک بچہ اڑاو ہے یہ بھی ابھی آکے بیٹھتا ہے تو اس کو بھی شیئر کرواتا ہوں یہ میرے سے نکل گیا ہے غلطی سے یہ دوسری تیسری بار یہ اولا کبوتر نکلے بچہ یہاں اس کو بچے کے ساتھ کہی ہے یہ بچہ تھوڑی تھنڈ من آگیا ہے تو یہ بیٹھ جائے گا بھی تھوڑی دیر میں باقی یہ والے کبوتروں کو کھولتا ہوں جوڑا والے کبوتروں کو تاکہ وہ بچہ بیٹھے باقی آپ پنڈی کا موسم چیک کریں بل رومانٹک موسم موسم ہوا گا ہے پنڈی کا اس ٹائم پہ باقی اس سائیڈ سے بلیک ہے اچھ سائیڈ سے بادل ختم ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کریں اچھ سائیڈ سے نیلا اسمان ہو رہا ہے اور ان کو دیکھوں ان کی ٹرے خوشک ہو گئی ہے تو پھر باجرہ ڈالتے ہیں ان کو نیلا تک گیلی ہے باقی سردیوں سے ریلیٹڈ یہی کہنا تھا دوستو کہ اب جیسے ہمارے یہاں پہ تو پنڈی سلاو آباد میں تو موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا اس ٹائم پہ تو اس کے لئے کبوتروں کے لئے یہ ہے کہ آپ رات کے ٹائم پہ ان کا پانی پھیک دیں ابھی اور صبح کے ٹائم پہ فریش پانی ڈالیں کبوتر پانی پیئے پیڑ بار کے اور شام کے ٹائم پہ جس ٹائم پہ باجرہ ڈالتے ہیں اس ٹائم پہ بھی تازہ پانی ڈالیں اور سیکنڈ ایک اور نسخہ ہے لیکن وہ ابھی تو نہیں تھوڑے ٹائم تک یوز ہوگا تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کبوتر جیسے یہ بچہ ٹھنڈ منا گیا ہے تو اس کو رات کو دوبارہ آکے میں چیک کروں گا کہ اگر نہ سیٹ ہوا 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 تو اس کو کعویٰ دوں گا پھر یہ صبح تک انشاءاللہ سیٹ ہے یہ مادی چیک کریں باقی آپ کو ان کو باجرہ ڈالتوں اور سردیوں میں دانہ بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے ابھی یہ جو دانہ ہے اس دانے سے چینج کریں گا تھوڑا سا دانہ ماشاءاللہ 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 لازمی کہا دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کیجئے گا ویڈیو کو ماشاءاللہ نکہ ماشاءاللہ موسیقی موسیقی روٹی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ چوک سے کھاتے ہیں پھر تو یہ آتوں میں پورے آتے ہیں بی بی الحمدللہ یہ پرندہ ہی ایسا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تھوڑے ٹائم میں یہ چیک کریں یہ اس کا بھائی کا بھی میں شو کروارا تھا وہ جو ہے بچے کو تھنڈ لگی بھی ہے اس کو وہ بھی کوا بنا کے دیتے ہیں شو کریں میرا خود کا گلہ خراب ہوا ہے کافی دنوں سے موسیقی 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 اب کو ایک مادی دیخاتوں یہ والی ماتی یہ جو تھوڑا آگے آئے تو نکل گئی ہے مادی اوکے فرینڈز پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس مادی کا شوک کروں گا ابھی دیکھوں یہ خوشک ہوگی ہے تو تھوڑی تھوڑی سی گیلی ہیں باقی یہ کبوتر بھی نیچے آگئے ہیں ان کا بھی شوک کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں یہ مادی اس ٹائم پہ بہت اچھا ٹائم کر کے آ رہی ہے ایک یہ مادی اور ایک یہ ٹیڈی نر یہ ٹیڈی نر چھے بہے تک گیا اس موسم میں آج سے موسم مور زیادہ چینج ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ میں نے صبح نو دس بجے مارتا تھا تو پکے ٹائم پہ ماروں آٹھ ہک بہے کے ٹائم پہ پھر تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ بہت اس کو اور سیدھا کر کے اس کو بھی آگے اس سیزن دو تین مہینے جوڑوالے سیٹ اپ میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ وہ مادی میں کہہ رہا تھا آپ کو یہ جو میرے گھر کی اڑی ہوئی ہے اس کے پاؤں میں میرے نمبر والی کری بھی ڈلی ہوئی ہے ایک یہ ہو گیا ایک وہ پیچھے نر کھڑا ہوئے جس کا میں نے آج ویڈیو میں شوکر ویس کے پاؤں پہ بھی نمبر والی کری ڈلی ہوئی ہے یہ جو کبوتر تھے یہ پکے تھے میرے مینز کے ان کا میں نے ریزلٹ لیا ہوئے اور تب ہی آگے جوڑوں میں ڈالیں الحمدللہ اچھا کام کی ہے ٹیڈی بھی ٹیڈی کا بھی پوگرام بن رہا ہے ٹیڈی بریڈ کو بھی تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے ساتھ ساتھ باقی تھوڑی بہت چینجنگ کرنی ہے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ ایک کبوتر گیا ہے پتہ نہیں کون سا تھا یہ بھی ریسر کبوتر تھا میرے خیال سے اوپر بیٹھا ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہی اس جگہ پہ بہت زیادہ کبوتر آکے بیٹھتے ہیں لیکن چھت نیچے ہونے کی وجہ سے چھیل لگتی ہے کبوتروں کو لیکن بیٹھتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں کافی دفعہ ایسا ہوئے اوکے فرینڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں